اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ البکرہ کی پہلی ہی آیات میں ایک لفظ ہے میں آیات پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم ذالک القتاب لا رعب فی خدل المتقین اللذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و بما رزکناہم ینفکو اس میں سے یو منونہ بالغیب پہ ہم بات کریں گے اب عمومی طور پر یہی جملہ اسی طرح سے کہا جاتا ہے ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے وہ دیکھا ہوا جو نہیں ہے اس کو اس پر ایمان رکھتے ہیں تو بزرگوں نے فرمایا ایمان یقین ہے اور یقین مشاہدے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہم اپنی زندگی پہ گوھر کریں تو پھر ہم یہاں دنیا میں آنے سے پہلے جس بھی سٹیٹ میں تھے اسے عالم غیب ہی کہیں گے یعنی ہم غیب سے شعود میں آئے اور پھر شعود میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں آرجی ٹکانہ اور متع حیات رکھ دی گئی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے تو یہ شعود کی دنیا ایک وقت مقرر تک ہم یہاں جیتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہوئے پھر جب یہ وقت مقرر ختم ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہاں سے کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر غیب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں یعنی ایک شعود یا زندگی کے دونوں طرف آنے سے پہلے بھی غیب اور جانے کے بعد پھر غیب یہ جو غیب و شعود کی بات ہے اسے قرآن نے اختلاف لیل و نہار کے حوالے سے بیان کیا کہ اختلاف لیل و نہار میں اور کشتیوں کے دریاؤں میں چلنے میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں اکل وال سمجھ والوں کے لیے خلال الباب کے لیے تو یہ جو رد و بدل کا معاملہ ہے کہ غیب سے شعود میں اور شعود سے غیب میں یہ روزانہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دن میں ہم شعود کے عواص میں ظاہری طور پر گھومتے پھرتے ہیں رات کو پھر سو جاتے ہیں اور غیب و شعود کا یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر بھی چلتا ہے اسی طرح ماہ و سال کا عرصہ بھی چلتا ہے پھر اس زندگی کا جو انڈ ہے وہ بھی غیب میں داخل ہونا ہے اب غیب پر ایمان لانے سے براد ہم جب بزرگوں سے اس بات کے حوالے سے ہم نے دریافت کیا تو بزرگوں نے فرمایا آپ جہاں سے آئے تھے وہاں کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور وہاں سے ہی آپ اپنا نصیب بھی لکھوا کے لائے تھے کہ یہاں آپ کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا توفیقات آپ کو دے کے یہاں بھی جا گیا ہے تو جہاں توفیقات ہمیں حاصل ہیں یہ ہمیں غیب سے یعنی پچھلی زندگی سے یہاں منتقل ہوئیں اور جو منونہ بالغیب کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ میرا اپنا کیا دھرائے اور میرے قسم کمائی کے ساتھ مجھے یہاں کی توفیقات دے کے جس بھی سٹیٹس میں یہاں پوسٹنگ ملی مجھے یہاں بھیجا گیا اور پھر میں نے ان توفیقات کو جو پیچھے سے میں ساتھ لے کے آیا تھا یہاں استعمال کرتا ہوں اب یہاں پر ان کا استعمال کبھی خراب ہو سکتا ہے اور کبھی بہتر بھی ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم پچھلے مہینے میں کیے گئے کام کی تنخواہ اگلے مہینے میں لیتے ہیں یعنی جنوری میں جو تنخواہ ہمیں ملنی ہوتی ہے وہ اصل میں دسمبر کی کمائی ہوتی ہے اور جنوری میں جتنا بھی خرچہ کیا جاتا ہے وہ دسمبر کی کمائی میں سے خرچہ کیا جاتا ہے اور جنوری میں جو ہم نے کام کیا تو وہ تنخواہ ہمیں یکم فروری کو جا کے ملے گی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم یہاں جن توفیقات کے ساتھ یہاں بھیجے گئے ہیں وہ ہماری پچھلے عالم کی یا غیب کی کمائی ہے جو جسے ہم یہاں اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اگلی زندگی کے لیے یہاں سے اپنا نصیب لکھوا کے یا لکھ کے لے کے چلے جائیں گے جسے ایک کتاب المرکوم کہا گیا یہ رقم شدہ کتاب ہے جو ہم آگے جا کے استعمال کریں گے موٹا سا ایک سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے جس لی لیول کا یہ ایمان ہے کہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہ ہم نے آگے بھگتنا ہے تو چھوٹا سا توجہ طلب نقطہ اپنے ذہن میں لائیے کہ جو یہاں بھگت رہے ہیں یہ کہاں سے لائے تھے تو یہ وہ عالم غیب ہے یومنونہ بالغیب یہاں آنے سے پہلے بھی غیب تھا وہاں سے جو کر کے آئے وہ یہاں بھگت رہے ہیں جو یہاں کر رہے ہیں یہ عالم شہود ہے اور پھر اس کو عالم غیب میں منتقل ہونا ہے اور جہاں منتقل ہونا ہے پھر یہ عالم غیب ہو جائے گا اور اگلا جس میں ہمیں اٹھایا جائے گا وہاں ہم عالم شہود میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تاکہ یہاں پر کیے گئے معاملات کا آگے چل کے حساب دیں اللہ تعالی ہمیں یہ سٹرکچر آف لائف خیب و شہود کی بات قرآن کی روح سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہاں بھی سرخ روح ہو سکیں اور اگلے عالم میں بھی اپنے لئے توشہ آخرت ساتھ لے کے جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينَ موسیقی